دوستو اس ویڈیو میں ہم وڈا فون آئیڈیا کے لئے بات چیت کریں گے لیکن آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اور ڈیمیٹ اکاؤنٹ اگر آپ کو اوپن کرانا ہے اگر آپ نئے ہیں سٹاک مارکٹ کے لئے دسکرپشن باکس میں لنک آپ کو اپ سٹاک میں اوپن کرانے کے لئے دیا گیا ہے دوستو وڈا فون آئیڈیا کے اندر ہم لوگ سیدھے بات کریں گے خبر کی پیرامیٹرز کو ڈسکس نہیں کریں گے مین پوائنٹ ہے آج کی خبر کو آپ لوگوں تک سمجھانا اور آپ کے دل اور دماغ میں اس کو اچھے سے بیٹھا دینا دیکھئے میری کوشش رہے گی ایزی سے ایزی طریقے سے سمجھانے کی دیکھئے دوستو یہاں پہ خبر یہ نکل کے آرہی ہے فورچون انڈیا کی طرف سے یہ اپ ڈیٹ کریا گیا ہے دوستو یہاں پہ اتنی بڑی سی آرٹیکل ہے میں نے پورا اچھے سے سب ریڈ کیا ہوا ہے تو میں آپ کو کنکلوزن پوائنٹ بتاتا ہوں سیدھے دوستو یہ بریکنگ نیوز آپ کہہ سکتے ہیں وڈا فون اور بیرلا دونوں کے دونوں اس کمپنی کے اندر وڈا فون آئیڈیا کے اندر ایکوٹی انفیوز کرنے کی باتچت کر رہے ہیں اور اس کو لے کر کے زیادہ کلیر ہمیں تب دکھائی دے گا جب اس کمپنی کی اینوال جنرل میٹنگ ہوگی جو کی آنے والے کچھ دنوں میں اس کے ڈیولڈ ہے آپ کو ڈیٹ پتا ہی ہے تو دوستو یہاں پہ وڈا فون اور بیرلا دونوں مل کر کے اس کمپنی کے اندر ایکوٹی ویلیو انفیوز کریں گے ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے کارن ہے اس کے پیچھے ایک سب سے بڑا لوجک ہے وہ لوجک جس کو سمجھ میں آ جائے گا وہ سنتوز کے ساتھ بنا رہے گا میری بات سمجھ رہے ہیں سنتوز کا مطلب سنتوز کسی کا نام نہیں ہے سنتوز کا مطلب پیشنس کے ساتھ تسلی کے ساتھ وہ بڑا رہے گا اس کمپنی میں بینا کسی ٹینشن کے بینا کسی ہیٹیک کے دیکھیں اگر آپ ایک ویلیو انویسٹر ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو جو ہے پیشنس رکھنا آنا چاہیے اگر آپ پیشنس نہیں رکھنا جانتے ہیں تو آپ دیفنیٹلی ایکزٹ کر لیں گے بلکل صحیح بات ہے اور بہت لوگوں نے اگزٹ کیا ہے کل کل کے دن آپ نے فرائیڈے کو دیکھا تھا پروفٹ بکنگ ہوئی تو دوستو یہاں پہ بات یہاں پہ کچھ ایسی ہے دیکھیں پرموٹرز کا ایسا ماننا ہے یہ جو گھوڑا فون اور بلہ گروپ ان دونوں کی طرف سے یہ کلیر کٹ ابھی تو نہیں بتایا گیا لیکن دونوں میں سے کسی ایک پارٹی کی طرف سے جو کلوز پرسن ہے اس کی طرف بینہ کسی ایڈنٹیٹی کو ڈسکلوز کرے انہوں نے بتایا ہے پتہ کی یہ چیز باہر نکل کے آ رہی ہے دوستو کہ پرموٹر اس سوچ کے ساتھ پڑے ہیں کہ ان کا ماننا ہے پرموٹرز کا ماننا ہے کہ اگر جب تک وہ کیپٹل انفیوز نہیں کریں گے تب تک اس کمپنی کی ویلویشن بڑھے گی نہیں اور کمپنی کے جب تک ویلویشن رائز نہیں ہوگی تب تک کوئی دوسرا تھرڈ پارٹی کوئی تھرڈ پرسن چاہے ہو FDI ہی کیوں نہ ہو foreign direct investment ہی کیوں نہ ہو اگر اس میں آتا بھی ہے تو لو ویلویشن پہ آئے گا اور لو ویلویشن پہ کیا ہوگا کہ کمپنی کے اندر اس کو حصداری زیادہ مل جائیں گی اور مال بھی کم ملے گا تو پرموٹر ایسا کیوں چاہے گا کہ اس کی کمپنی کے اندر کوئی invest کر رہے کوئی invest کر رہے تو سستے ریڈ کرے پرموٹر تو تو ہمیشہ چاہے گا کہ کافی زیادہ مہنگے ویلویشن پہ اس کے اندر کوئی foreign direct investment آئے بتائیے صحیح ہے کی نہیں ہے آپ کی کار اگر سامنے آپ کی اپنی کار جو ہوتی ہے جو آپ second hand use کر رہے ہو first hand جو آپ use کر رہے ہو جب آپ اس کو کسی بیچوگے دوسرے پرسن کو تو آپ اس کو چاہیں گے کہ maximum سے maximum value اس سے ہم نکال سکیں یہی آپ سوچ کے بیچیں گے دوسرا جو لے گا جو آپ کوئی بھی خریدتا ہے خریدنے والا سوچتا ہے کہ minimum سے minimum میں خریدیں اور بیچنے والا سوچتا ہے کہ maximum سے maximum میں بیچیں تو same logic یہاں پہ بھی ہے اس کمپنی کے اندر کوئی بھی پرموٹر ان دونوں میں سے دونوں مل کر کے اگر کسی foreign direct entity کو اگر لے کے آتے ہیں تو یہ چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ valuation پہ investment ہو اور اس کے لیے ان کو کمپنی کی market valuation بڑھانے کے لیے infusion کرنا پڑے گا اور یہی یہاں پہ ہوگا اور اسی کو لے کر کے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ ایک دم اڈگ رہیے ڈٹے رہیے ہمت کے ساتھ کھڑے رہیے اگر بھکوالی ہوتی بھی ہے تو آپ اس سے ڈرئیے نہیں بلکہ یہ آپ کو ایک بھروسے کی طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ اس سے آپ کو ایک confidence ملے گا اور سرکار کی طرف سے جو step لیا گیا ہے اس کا بھی main motto ہے کہ کمپنی کو revive کرانا پلس جو اس کے اندر investors ہیں اور جو existing investors ہیں جو new investors آ سکتے ہیں ان سبھی کے اندر confidence کو boost up کرنا اور بنائے رکھنا دوستو یہاں پہ جو یہ چار سال کا moratorium period ہے چار سال کے بعد یہ جو چار سال کا moratorium اس کے اوپر دو پرسن کا جو interest ہے اگر کمپنی چاہے تو یہ دو پرسن کا interest ایکوٹی کے روپ میں گورنمنٹ آف انڈیا کو issue کر سکتی ہے یا پھر اس کو payment کر سکتی ہے دو option ہیں company کے پاس تو یہ ایک بڑیا option ہے تو باقی آگے کی چیزیں آپ کو پتہ ہی ہے تو دوستو یہاں پہ اب next date جو ہے اس کی ایجیم کی 29th اکٹوبر ہے am i right or not تو 29th اکٹوبر 29th سپٹیمبر i'm so sorry 29th سپٹیمبر کو اس کی next date ایجیم ہے annual general meeting ہے اور اس میں بہت سارے چیزیں ہمیں disclose ہوتی ہوئی پہلے پہلے ہی اس کی ویلیویشن اس company کی ویلیویشن بڑھ کر کے 20 روپیز پلس ہو جائے گی آپ دیکھ لینا 20 روپیز سے اوپر آپ کو دکھائی دے گا annual general meeting سے پہلے پہلے اور ایجیم کے بعد یہ اور تیجی سے بھاگے گا کیونکہ بہت سارے disclosures ہمیں پتہ چلیں گے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو دوستو بہت سارے چیزیں ہیں باتیں کرنے کے لیے لیکن ابھی تک جو میرے دماغ میں موٹا موٹا ون گو میں سمجھ میں آیا میرے کو جو لگا آیا آیا دماغ میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے موٹا موٹا باقی جو اور کچھ چیزیں اگر پتہ جلتی ہیں تو میں آپ لوگوں سے disclose کرتا رہوں گا آپ لوگوں کچھ اندار نہیں کرنی ہے لیکن اس ویڈیو میں یہ آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے and then based on this news you have to stand wherever you are either you can book profit or you can stand if it all up to you right okay friends take care we will meet in next video